ہلو ایوریون میں زبیر احمد اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری یہ ٹیکنیکل انالیسیز کی سیریز چل رہی ہے اور آج کی ویڈیو کی اندر میں بات کروں گا آپ لوگوں سے انڈیگیٹر کیا ہوتے ہیں دوستو چارٹ ایکسپرٹ نام سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے یہ ویڈیو بھی اسی کا حصہ ہے جہاں پر ہم ٹیکنیکل انالیسیز اور چارٹ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو کی اندر ہم بات کریں گے پرائز کا صحیح صحیح انفرمیشن دینے والا انڈیگیٹر ہوتا کیا ہے دوستو سٹوک مارکٹ کے اندر آپ کو بہت سارے انڈیگیٹر ملیں گے جیسے کہ آر ایس آئی، موونگ ایوریج، بولنگر بینٹ، فیبو ناشی ریٹریسمنٹ اور ایسے ہزاروں لاکھوں آپ کو انڈیگیٹر ملیں گے جو آپ کو پرائز میں ہیلپ کریں گے سمجھنے کے لیے انڈیگیٹر ہوتا کیا ہے سب سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے انڈیگیٹر ہوتا کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر اولموسٹ سب ہی جتنی بھی ایریکٹرک یا ٹیکنک والی چیزیں ہوتی ہیں ان سب ہی میں ایک انڈیگیٹر ہوتا ہے فور ایزامپل جیسے میری گاڑی کے اندر ایک انڈیگیٹر ہے جو مجھے بہت ساری جانکاری دیتا ہے ان میں سے دو جانکاری یہ ہیں کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ گاڑی کتنی سپیٹ پہ چل رہی ہے اور دوسرا انڈیگیٹر یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ میری گاڑی کے اندر کتنا پیٹرول پڑا ہوا ہے یہ دو انڈیگیٹر ہیں جو مجھے ایک خبر دے رہے ہیں تو ایک چور میں انڈیگیٹر کا کام ہوتا ہے انڈیگیٹ کرنا انڈیگیٹر کا کام ہوتا ہے جو چیز ہم کو نہیں دکھائی دے رہی ہے جو چیز اندر پڑی ہوئی ہے اس کو بتانا کہ اندر کیا چل رہا ہے تو یہ جو گاڑی کے دو انڈیگیٹر ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی کتنی سپیٹ پہ چل رہی ہے جبکہ میں پتا نہیں لگا سکتا اگر میں انڈیگیٹر کو نہ دیکھوں کہ میری گاڑی کتنی سپیٹ پہ چل رہی ہے اور میں یہ نہیں پتا رگا سکتا کہ میری گاڑی کے ٹنکی کے اندر کتنا پیٹرول پڑا ہوا ہے جب تک کہ میں انڈیگیٹر کو نہیں دیکھتا ہوں تو انڈیگریٹر ہم کو وہ چیز دکھا رہا ہے جو ہم کو ایکچولی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور ہم کو ایک سیپٹلی کیا چل رہا ہے اندر اس چیز کی جانکاری دیتا ہے دوسرا بات آپ کو انڈیگریٹر کی دھیان یہ رکھنی ہوگی اسی اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں گاری والے انڈیگریٹر کے اگزامپل سے کہ انڈیگریٹر یاد رکھنا کوئی نئے چیز نہیں بتاتا ہے وہ صرف وہی چیز بتا رہا ہوتا ہے جو ایکچولی پیچھے چل رہی ہے پہلے کام ہوتا ہے پہلے ایکشن ہوتا ہے اور اسی کے بعد انڈیگریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا ہو چکا ہے جیسے مجھے اپنی گاری اگر میری اسی پر چل رہی ہے اسی کی سپیٹ پر چل رہی ہے اس کو میں تیج کر دوں گا تو انڈیگریٹر بتا دے گا کہ آپ کی گاری تیج ہو گئی ہے نبے پر ہو گئی ہے ایسا پر ہو گئی ہے اگر میں گاری کو تیج نہیں کروں گا اپنی سپیٹ کو نہیں بڑھاؤں گا تو وہ مجھے اسی کی ہی سپیٹ دکھائے گا ایسے ہی اگر میں اپنی گاری کے اندر پیٹرول بھروں گا تو انڈیگریٹر بتائے گا کہ آپ کی ٹنکی فل ہو گئی ہے اپنی گاری کو میں یوز کروں گا اس کو چلاوں گا تو انڈیگریٹر بتائے گا کہ آپ کا جو پیٹرول ہے وہ تیرے دیرے کم ہو رہا ہے تو ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیگریٹر کوئی نئے چیز نہیں بتاتا ہے ہم کو بلکہ جو چیز ہو رہی ہے اور پہلے جو کام ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کو بتاتا ہے کہ ایسا اس ٹائم پر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تیسرے بات آپ کو انڈیگریٹر کیے دھیان میں رکھنی ہوگی کہ جب آپ نائے ہوتے ہو تو انڈیگریٹر کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ پرانے ہو جاتے ہو تو پھر انڈیگریٹر کی ضرورت آپ کو کم پڑھنے رکھتی ہے جیسے یہی اگزامپل ہم لوگ لیتے ہیں گاڑی والا اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ نئے ہیں تو ہم کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری گاڑی کتنی سپیر پر چل رہی ہے لیکن جب پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم کو ایک اندازہ مل جاتا ہے کہ ہماری گاڑی اس سپیر پر چل رہی ہوگی ایسے ہی اگر ہم نے کبھی پیٹرول لیا ہے اور ہم بہت پرانے ہیں گاڑی کو یوز کر رہے ہیں تو ہم کو ایک اندازہ مل جائے گا کہ ہماری گاڑی کتنی دور چلی ہے اور ہماری گاڑی میں کتنا پیٹرول ہو سکتا ہے تو یہ تین باتیں میں نے انڈیگریٹر کی آپ کو بتائی ہیں اور آپ کو اگزامپل دیا ہے کہ انڈیگریٹر کیا ہوتا ہے سیم دوستو یہی اسٹوک مارکٹ میں ہوتا ہے اسٹوک کا پیرائیس کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی ایک جگہ پر رک جاتا ہے کبھی تھوڑا سا اوپر تھوڑا نیچے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملتا رہتا ہے تو انڈیگریٹر ایکچولی ہم کو بتاتا یہ ہے کہ اسٹوک کی اندر اس ٹائم پر چل کیا رہا ہے ٹھیک ہے پیرائیس کو پڑھنا پیرائیس کو سمجھنا اس کے اوپر اور نیچے جانے کو سمجھنا یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن ایک نیا آدمی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو انڈیگریٹر بولتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمارا view ہمارا decision لینے کا جو طریقہ ہے وہ ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور ہم کو صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے جو بینا انڈیگریٹر کے ایک نیا آدمی کو دکھائی نہیں دیتا ہے ٹیکنیکل انالیسیس کے اندر اس لیے انڈیگریٹر بہت زیادہ useful اور بہت زیادہ جڑا انالیسیس مانے جاتا ہے دوسری بات دوستو یہ ہے کہ انڈیگریٹر ہمارے مدد تو کرتا ہے لیکن وہ کوئی future کی بات نہیں بتا سکتا مطلب وہ یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ stroke اوپر جانے والا ہے خرید لو ایسا نہیں ہوگا بلکہ stroke اوپر جانا شروع کرے گا تب ہی آپ کو بتائے گا کہ stroke اوپر جانے والا ہے یا stroke کے بیرائید میں جو چیز چل رہی ہے صرف اسی کی آپ کو information دے گا وہ وہ کوئی آگے کی چیز نہیں بتائے گا جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ انڈیگریٹر جو ہے آپ کو فورم بتا دیں گے کہ یہاں پر خرید لو یہاں پر مت خریدو ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ پرائید ہم کو بتاتا ہے کہ یہاں پر خریدنا ہے یہاں پر نہیں خریدنا ہے decision آپ کا mind لیتا ہے انڈیگریٹر آپ کی اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن ہاں آپ کی چیزوں کو بہت clear کر دے گا آپ کی چیزوں کو سمجھنے میں بہت پندس کرے گا اور آپ کے لئے technical analysis کو بہت آسان کر دے گا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نئے نئے آوگے اور انڈیگریٹر کا use کروگے تو آپ کو starting میں بہت زیادہ دور پڑھنے والی ہے انڈیگریٹر کی لیکن جب آپ تھوڑے پرانے ہو جاؤ گے تو دیرے دیرے آپ کی انڈیگریٹر ختم ہونے لگیں گے اور آپ price کو سمجھنے لگیں گے کہ price کہنا کیا چاہ رہا ہے price کرنا کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین باتیں آج رکھنے ہیں آپ کو کہ انڈیگریٹر ہم کو صرف ایک مدد کرے گا یہ سمجھنے میں کہ price میں کیا چلنا ہے اور یہ بہت بڑی مدد ہوگی تو دوستو ایسے ہمارے سامنے بہت سارے انڈیگریٹر ہیں اور ہم دیرے دیرے کر کے آپ کے سامنے میں کچھ ہی انڈیگریٹر رکھوں گا اگر میں پاس کروں انڈیگریٹر کی تو لاکوں کی تعداد میں انڈیگریٹر آپ کو مل جائیں گے کیونکہ ہر کوئی اپنا ایک نیا انڈیگریٹر بنا کر بیٹھا ہوا ہے آپ چاہو تو بھی اپنا کوئی ایک انڈیگریٹر بنا سکتے ہو ٹریڈنگ ویو پر یہ اپشن ملتا ہے آپ کو کہ آپ اپنا خود کا ایک انڈیگریٹر کر سکتے ہو تو ایسے بہت سارے لوگوں نے اپنا انڈیگریٹر بنائے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو کنسیس بلکل نہیں کروں گا آنے والی ویڈیو میں سیس ایمپورٹنٹ کچھ انڈیگریٹر کی بات آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں کروں گا ایک ایک ویڈیو کے اندر کروں گا تو وہاں پر آپ کے لئے سارے چیزیں آسان ہو جائیں گی آئی ہوپ دوستو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انڈیگریٹر کیا ہوتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے اگلی ویڈیوز میں سبسکرائب کرنا نہیں بھوننا thank you thank you so much